سارید بھائی صاحب کیا ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ پاکستان کی ضرورت ہے؟ مائرین ہوں جو وزارتیں لے کے چل رہے ہیں اور بہرحال ہر جگہ پہ اس کا خیار رکھا جاتا ہے اپنی جس کے سپورٹ جو کام کیا جاتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ نوہاو اسے ہوتی ہے تب وہ وزارت اسے سنکی جاتا ہے یا یہ کہ اس کے ساتھ اور جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جن کو وہ مینیج کر کے اپنی وزارت چلا رہا ہوتا ہے تو یہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے نا کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ تو یہ ایک میرا خیال تو یہ ہے یہ ایک پروپیگنڈیا کی طور پر اختیار کی گئی ایک ترکیب ہے کہ جی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ وگرنہ یہ کہ ہم نے کمیں بھی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہے جو جس شعبے کا مائر ہے اس کو وہ شعبے پر جاتا ہے اور سارے دنیا میں مائرین جو ہوتے ہیں جو سمجھے جاتے ہیں کہ یہ لوگ اس کام کو صحیح طرح سے چلا لیں گے ان کو ہی دیا جاتا ہے اصل سواب تو یہ بنتا ہے کیا پاکستان کے آئین میں ایسی کسی گورنمنٹ کے قائم کرنے کی گنجائش ہیں یا یہ کہ ایسی گورنمنٹ قائم کرنے والے جو ارادے رکھتے ہیں یا جو سوچے سوچتے ہیں یا منصوبے بناتے ہیں وہ ماورائے آئین کسی اقدام کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جہاں تک میرے علم میں ہے وہ یہ ہے ایک قومی حکومت کا تصور ضرور ہے کسی ٹیکنو کریٹ کی گورنمنٹ کا تصور آئین میں اس طرح کا موجود نہیں ہے جیسے کہ اس وقت ہمارے سامنے باتیں آئیں قومی حکومت سے مراد یہ ہے کہ ملک کسی امرجنسی سے دو چار ہو گیا ہے کوئی اس کے وجود کو خطرات لاکھ ہو گئے ہیں تو اب ایک ایسی حکومت چاہیے کہ جس میں تمام طبقات کی نمائنگی ہو اور تاکہ سارے لوگ ایک صفحے پر تمام جتنے بھی مختلف طبقات ہیں یا جو مختلف سوچے رکھنے والی سیاسی پارٹیاں ہیں یا یہ کہ جو اور سٹیک سوڑ لے دوئیں وہ سب مل کر ایک حکومت بنائیں تاکہ سب یکسان طور پر ملک کی دفاع کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے جو ہے وہ ایک پیچ پہ ہوں